ہیلو ویورش نمازکار آپ کا سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل کے لرننگ پائنٹ میں آج ایک ویڈیو لے کر پھر سے آیا ہوں میں اس ویڈیو میں جو بریج کورس ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پانسو پچھےس پانسو چھبیس اور پانسو ستیس کی ساری فائل پروائیڈ کرا چکا ہوں آج اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے اگزام ہونے ہیں بریج کورس کے پانسو اکیس پانسو بائس پانسو تیس پانسو چوبیس یہ چار اگزام ہوں گے سیونٹی فائل سیونٹی فائل نمبر کے ان پیپروں میں کسچن جو آئیں گے اس کا کسچن پیپر بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر آئیں گے اس سے پہلے اس ویڈیو میں ہم کچھ بہوکلپی ایمپورٹنٹ کسچن آپ کو بتائیں گے جو پیپر پانسو چوبیس میں آنے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں این آئیو ایس بریج کورس پانسو چوبیس پیپر کی تیاری کریں گے یہاں پر ایمپورٹنٹ کسچن انسر تو ڈی ایلی ایڈ پانسو چوبیس پی دی پی ٹی راستی مکت ویڈیالی سچہ سنستان این آئیو ایس دوارہ سنچالی بریج کورس بریج آئیو ایس بریجیان تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ میں اس طریقے سے جو کوسچن انسر استان ایک انکو ہاں ہر سکھ کوسچن ہے عام طور پر منو بیجیانک بھانسا کو نمین میں سے کندو کا یوگ بھر مانتے ہیں تو عام طور پر منو بیجیانک بھانسا کو کندو کا یوگ بھر مانتے ہیں تو اس کا آنسر آپ کا دیکھئے یہاں پہ آنسر آپ کا صحیح ہو جائے گا اس کے پہلے جو یہ پانسو چوبیس ہے اس کا یہ فرسٹ لیسن ہے اس لیسن کا نام ہے دیکھئے ایک آئیون یہ آپ کے لیسن کا نام ہے اس کے جو ہم لوگ کوششن ہیں وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ کوششن ہو چکا ہے آپ دیکھئے نیکٹ کوششن کیا ہے وہاں سا نیمبد ہوتی ہے وہاں سا نیمبد ہوتی ہے آپسن اے دھوانی اسطر پر آپسن بی سب دھستر پر آپسن سی باقوا سمباد اسطر پر آپسن سی آپسن ڈی اپریوک سبی تو یہاں آپ کا انسر ہو جائے گا آپسن سی باقوا سمباد اسطر پر آپ کا نیکٹ کوششن ہے بچن ہے تو ایک بچن دیو بچن باقوا بچن اپریوک سبی تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو ہندی ہے ہندی میں بچن ایک بچن دیو بچن اور باقوا بچن ہوتے ہیں بیسے ہندی میں ایک بچن اور باقوا بچن ہوتا ہے لیکن اگر سنسکیت کی بات کریں تو ایک بچن دیو بچن اور باقوا بچن ہوتے ہیں اتا یہاں آپسن سی ہو جائے گا آپ کا اپریوک سبی اس کے بعد نیکٹ کوششن ہے آپ کا ہندی میں سنگیہ کے روپ ہوتے ہیں تو آنسر ہیں پانچ تین دو چھے تو یہاں پر آپ کا آنسر ہو جائے گا چھے ہندی میں سنگیہ کے روپ چھے ہوتے ہیں نیشٹ کوششن ہے سیسو کس آئیو میں کو گو کرتا ہے مطلب سیسو کی یہ کون سی آئیو ہوتی ہے کس برس میں یہ یہ سب نکالتا ہے کو گو آدھی تو آپسن یہاں ہیں تین مہا چار مہا پانچ مہا سات مہا تب بچہ چار مہا کا ہو جاتا ہے تب یہ سب کو گو نکالتا ہے نیشٹ کوششن ہے سیسو کس عوضہ میں آسابدک سنگیت سمجھنے لگتے ہیں تو کوششن کو سمجھئے جو سیسو ہے یعنی کی بالک کس عوضہ میں آسابدک سنگیت کیسے سنگیت آسابدک سنگیت سمجھنے لگتے ہیں تو اس کا آنسر دیکھئے تین مہا چار مہ پانچ مہ آٹھ مہ آنسر آپ کسی ہوگا پانچ مہ پانچ مہ کی عوضہ میں جو سیسو ہوتے ہیں آسابدک سنگیت سمجھنے لگتے ہیں نیشٹ کوششن ہے سیسو کس عوضہ میں ماں 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 پا 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 کی دھونیوں کو دھورانے لگتے ہیں تو اپسن ہے تین مہ چار مہ پانچ مہ چھ مہ یہاں پہ آپ کا آنسر سہی ہوگا چھ مہ آٹھ نیشٹ کوششن ہے آپ کا سمپریسل کوشل کو وکشت کر سکتے ہیں جو سمپریسل کوشل ہے اس کو وکشت کر سکتے ہیں اپسن ہے بچے کی سنیں تتھا بات کریں اپسن ب نئے سبدوں کا فرچہ دے کر اپسن سی بچے کے ساتھ فڑھ کر اپسن د اپریوکت سبھی تو یہاں آپ کا آنسر ہو جائے گا اپریوکت سبھی سمپریسل کوشل وکشت کرنے کے لیے بچے کو سنیں اور بات کریں نئے سبدوں کا فرچہ دے کر بچے کے ساتھ پڑھ کر یہ تینوں اپسن آپ کے سہی ہیں اس لئے اپسن سہی ہو جائے گا د اپریوکت سبھی نیچ کوششن ہے سننے بولنے کی پرکریا کا مہتپور حصہ ہے سننے بولنے کی پرکریا کا مہتپور حصہ ہے سننا بولنے سمجھنا سوچنا گرہد کرنا یہاں پہ آپ کا آنسر ہو جائے گا سہی سمجھنا جو سمجھنا ہے سننے اور بولنے کی پریا کا مہتپور حصہ ہے نیچ کوششن ہوگا ہم ارث کو کتنی طرح سے سمجھتے ہیں اپسن ایک اپسن دو تین چار آنسر ہو جائے گا دو ہم ارث کو دو طرح سے سمجھتے ہیں سمجھتے سمجھتے نیکسٹ کوسچن ہے ہندی بھانسہ میں باقی کی سرچنا کیسی ہوتی ہے تو یہاں پوچھ رہا ہے ہندی بھانسہ میں باقی کی سرچنا کیسی ہوتی ہے آپسن ہے کرتا کریا کرم کرتا کرم کریا 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 کرم کرتا کچھ نہیں کہہ سکتے آپسن بی صحیح ہے کرتا کرم کریا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ باقی کی سرچنا دیکھیں تو سب سے پہلے کرتا آتا ہے اس کے بعد کرم پھر کریا یہ ہندی میں نیکسٹ کوسچن ہے لکھنا کی بھل ایک پرکار کا مہدیم ہے جو آپسن ہے نئی بھانسہ کو پرستط کرتا ہے اسی بھانسہ کو نئے روب میں پرستط کرتا ہے لکھنا سکھاتا ہے پڑھنا سکھاتا ہے تو یہاں آپسن آپ کا سہی ہوگا بی اسی بھانسہ کو نئے روب میں پرستط کرتا ہے نیکسٹ کوسچن ہے سیکھنے کی پرکاریا کیسی سمپند ہوتی ہے آپسن ہے چتر کو پورا کرنے کے لئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جھوڑنا اپسن بی لینا پھر ویسسٹ چیزیں پسٹ ہونا اس طریقے سے سمپند ہوتی ہے اہلا کوسچن ہے آپ کا ہندی میں ہر سنگیا کے کتنے روپ ہوتے ہیں تو ہندی میں ہر سنگیا کے چھے روپ ہوتے ہیں یہ کوسچن آپ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کسی کسی بک میں یہاں پہ آپ کو آنسر ملے گا تین تو یہاں آپ کسی بک سے دیکھ سکتے ہیں ویسسے اس بک میں آنسر دیا گیا اچھ ہے انگلا کوسچن ہے رام کھانا کھاتا ہے باک میں کرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے رام کھانا کھا رہا ہے تو اس میں کرتا کیا ہے رام آپسن اے سا ہی ہو جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے لڑکی کھل رہی ہے اس میں کون سا بچن ہے لڑکی کھل رہی ہے یہاں پر ایک لڑکی ہے تو سیدھی سی بات ہے ایک بچن ہو جائے گا نیکسٹ کوششن ہے لڑکیاں کھیل رہی ہیں اس میں کون سا بچن ہے اب لڑکیاں ایک سے زیادہ ہیں تو سیدھی سی بات ہے بہو بچن ہو جائے گا کس کو کرتا کے لنگ بچن وہاں فرس کے حساب سے بار بار بدلنا پڑتا ہے تو کرم کو کرتا کو کریا کو بچن کو تو یہاں آنسر ہو جائے گا کریا کو کرتا کے لنگ بچن اور پرچ کے حساب سے بار بار بدلنا پڑتا ہے انگلا کوششن ہے آپ کا گھر کون سا لنگ ہے اپسن ہے پورلنگ اسٹری لنگ نپوسیسنگ لنگ اور پریوکت سبھی تو جو گھر ہے وہ پورلنگ ہے اپسن اے نیکسٹ اور لاشٹ کوششن ہے لڑکی فوٹوال کھیل رہے ہیں یہاں کون سا بچن ہے یہاں کون سا بچن ہے لڑکے ہیں بہت سارے لڑکے ہیں سیدھی سی بات ہے بہت بچن ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کیجئے اور جو آپ کے ساتھ میتر ہیں جو برش کورس کر رہے ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو سیئر کیجئے جس سے کی ان کا بھی لاب ہو سکے آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا اس کے لیے بہت بہت دھنوید ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے ذہن ملتے ہیں